بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بی سی اور ای ڈی یہ لیٹریچر میں بہت اہم چیزیں ہیں کہ بی سی سے کیا مراد ہے اور ای ڈی سے کیا مراد ہے بی سی میند بی فور چیرسٹ اور بی فور دی بارت آف جوسیس ای ڈی میند اینو ڈومینی اور آفٹر دی بارت آف جوسیس اس کے بعد سیکنڈ ایم سی کیوز ہے زی ایس زی ایس مین گارڈ آف تو گارڈ آفٹر دی ڈی ڈی ایت آف سوکریٹس پلاٹو ہیٹس آرٹ آف لیٹریچن ہم آتے ہیں پلاٹوز بیک کرونڈ تو فور ٹوئنٹی ایٹ بی سی میں اس کی برت ہوئی ہے ڈیٹ آف برت اس کی کیا ہے فور ٹوئنٹی ایٹ اور ڈیٹ آف ڈیٹ کیا ہے تھیری فوٹی ایٹ بی سی وہ بارن سرکہ فور ٹوئنٹی ایٹ بی سی ہی میں انیشیئنٹ گریٹ فلسفر ہے پلاٹو وازہ سٹوڈنٹ آف سوکریٹس اینڈ ٹیچر آف اریسٹوٹل پلاٹو کون ہے وہ سوکرات یعنی کہ سوکریٹ کا سٹوڈنٹ ہے اور ٹیچر کس کا ہے اریسٹوٹل عریسٹوٹل کا دیچر ہے اور ٹیکروٹس کا سٹوڈنٹ ہے اس رائطنگ عرکب کر دیشتر سو کیسر شهر جزتی致 بیوٹی ا rend قوعدتی و این یا و خیلی تک excre迅 جی طیوری سوناعت اور صحرور آف در اور آف در اور صحرور の ایتھانس اس کے بعد آتا ہے مین ورکس آف پلاٹو تو فرسٹ ورک جو اس کا ہے وہ ہے گارجس سیمپوسیم فیڈریس اس کے بعد ہے سیکنڈ ورک ریپبلک تھرڈ ورک پلاٹو کا ہے اپالوجی اس کے بعد آٹ is امیتیشن آٹ امیٹیٹ the object and events of ordinary life in the simple words آٹ is the copy of a copy of a form اس کے بعد آتا ہے the allegory of the cave by plato the allegory of the cave by plato the allegory of the cave is a theory put forward by plato concerning hyuman plato claimed that knowledge gained through the sense is no more than opinion that in order to have real knowledge real knowledge we must gain it through philosophical reasoning in the allegory of the cave plato distinguish between people who mistake sensory knowledge for the truth and people who really do see the truth like this یہ ایک شکل دکھائی گئی ہے جہاں پر درمیان میں وال ہے ایک طرف حقیقت ہے اور دوسری طرف اس کا عقس ہے تو plato اس کے بارے میں کیا خیالات کیا نظریات رکھتا ہے plato رکھتا ہے ہم اکنی فر صور is a shadow of this earth plato was saw that the real world is outside the one we live in thank you so very much